بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کے سامنے ہمارے سب کانٹیننٹ کا ایک تہوار ہے مسلمانوں کا جو ہم دین کے نام پہ بناتے ہیں اس کے بارے میں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا وہ ہے پندرہ شہبان رمضان شروع ہوا رمضان سے پچھلا مہینہ شہبان ہوتا ہے اور اس کی پندرہوی شہبان ہے جو کم سے کم میں نے تو بشمنٹ سے سنو ہوا ہے کہ اس میں آپ رات کی عبادات کرتے ہیں اور وہ پتاخی بھی بچے انجوائے کرتے ہیں کھانا پینو ہوتا ہے حلوے بڑھتے ہیں کیوں اس لیے وہ کہا جاتے ہیں اس رات میں اللہ پاک پورے سال کا فیصلہ کرتے ہیں کون پیدا ہوگا کون مرے گا for the next whole year جیسا بجٹ ہوتا ہے نا اس طرح اور کس کو کیا رسک دینا ہے تو اس پر عبادت کیجئے اللہ کی قریب ہوئیے یہ بڑی اچھی چیز ہے اب بات یہ کہ ہم نے یہ ذوق develop کرنا ہے ہم نے یہ ذوق develop کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اقدار ہیں دین کے معاملے میں میں بات کروں معاملات میں دین کے معاملات میں جو اقدار ہیں جو تہوار ہیں جو ہم رسمے ہیں کیا وہ قرآن اور سنت اس کو validate کرتی ہے اس کو confirm کرتی ہے authenticate کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ وہی ہے جس سے پچھلے کلپ میں میں نے بات کی تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس گئے پیغام لے کے اللہ کا کہ ایک اللہ ہے اور یہ بت خالی کریں خانہ کعبہ سے تین سا ساٹھ بت تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھے دیکھیں اللہ نے وہ answer accept نہیں کیا اتنے جذباتی بات تھی نا کتنی great بات لگتی ہے کہ میرے پردادا سے ایک رسم چلی آ رہی ہے ہماری تو بڑی family tradition ہے تو بڑی خوبصورت بات لگتی ہے tradition بڑی اچھی چیز ہے میں صرف دین کے معاملات میں بات کر رہا ہوں فیلال میں tradition ویسی بات نہیں کر رہا تو بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ ہمارے گھر میں بڑا جی ایک تہوار ہوتا ہے یہ ہے ہماری نانی دادی اور ہماری خواتین یا بچے ہم سب کوئی عبادات بھی کرتے ہیں تو point یہ کہ اگر وہ دین کیا کہتا ہے اس پر دیکھیں میں آپ کے سامنے قرآن کی تین مختلف جگہوں سے ایک بات پیش کروں گا ہم اس پر determine کریں گے کہ کیا وہ جو رات ہم سمجھتے ہیں جس میں اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں ایک budgeting کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہماری language میں next year کا اور اس میں تو کیا وہ شہبان کی رات ہے یا نہیں ہے میں آپ کے سامنے اور آپ میں سے اکثر ہی جانتے ہوں گے سورہ دھوکان کی آیات پیش کرتا ہوں 44 سورہ کی پہلی چار آیات ہیں اب دیکھیں اس میں کیا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انہا انزلنہو فی لائلت مبارکت انہا کنہ منظرین فیہا یفرقو کل عمر حکیم اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حامیم ہے قسم ہے واضح کر دینے والی کتاب کی قسم ہے یعنی قسم سے مراد گواہی دیتی ہے یہ کتاب بے شک اس کو ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا ہے ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے بے شک ہم لوگوں کو آگاہ کر دینے والے تھے اس رات میں میں تمام پر حکمت امور کی تقسیم اس رات میں تمام پر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے خاص ہمارے عمر سے یعنی یہ ایک آیت بتا رہی ہے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پورے حکمت والے فیصلے فرماتے ہیں یہ وہ رات بھارال ہے جس میں قرآن نازل ہوا یہ وہ رات ہے دیکھیں نا قسم ہے واضح کر دینے والی کتاب کی بے شک اس کو ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا ہے کس کو قرآن کو بے شک ہم لوگوں کو آگاہ کر دینے والے تھے اس رات میں تمام پر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے خاص ہمارے عمر سے اب قرآن دیکھیں دوسری جگہ سے کیا ویلیڈیٹ کر رہے یہ قرآن کا بہت بریلینس ہے قرآن اپنی بات کو قرآن کے ہی اندر سے واضح کر دیتے اب دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو اتارا ہے ایک مبارک رات میں اب اللہ نے سورہ بکرہ کی ایک سو پچھا ون ایٹی ففٹ آیت شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن حدل لناسی و بینات من الحدہ والفرقان اللہ فرماتے ہیں کیا رمضان کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ وہی فرقان سٹیٹس ہے حدہ والفرقان میں نے اس سے پہلے ارز کی تھی کہ قرآن اپنے آپ کو فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز دیکھیں یہ ادھر دوہکان میں اللہ کہہ رہا ہے وہ جو رات ہے جس میں میں حکمت کی فیصلے کرتا ہوں وہ رات ہے وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن اترا اور قرآن دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا تو پندرہ شہبان کی پھر جو ہے حیثیت یہ اہمیت ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قرآن کے روح سے ریکنسائل کر لینا چاہیے دیکھیں اگر اللہ کلیر کٹ ایک بات قرآن سے پیش فرما رہے ہیں تو اس کو ماننے میں اس کو جاننے میں ہمیں وہ کر لینا چاہیے اور دیکھیں اسی کی چیز آگے سورہ قدر ہے سورہ قدر جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے اسے 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 قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں ہر عمر میں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ وہ یکسر امان ہے یہ صبح کے نومدار ہونے تک ہے تو آخری عشرہ ہے شب قدر ہمیں جو حدیث سے پتہ چلتا ہے جو آرڈ نائٹس ہیں لاس ٹین ڈیز کی تو اس سے ایک بات واضح ہو جانی چاہیے کہ شب جو شیبان ہے ففٹین شیبان کو جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو آپ قرآن کے تناظر میں ہمیں دیکھ لینا چاہیے اور ہمارے اندر ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک روحانی کلہاری ہونی چاہیے کلہاری ہوتی نا ایکس روحانی کہ جب ہمارے بچپن کے ہمارے خاندان کے ہمارے معاشرے کے ہمارے مولوی صاحب کے جو ہم نے بچ چیزیں سیکھی ہیں اگر وہ قرآن سے کنٹرڈٹ کرتی ہیں ہمارے پاس تو اخلاقی روحانی کلہاری ہونی چاہیے کہ اس سے ہم اس کا یوں نا اس کا گلہ ہم کاٹ سکیں اور ہم قرآن کی بات کو اڈاپٹ کریں تو قرآن کی نگاہ سے وہ جو رات ہے وہ پندرہ شبان نہیں وہ لیلت القدر ہے جو انشاءاللہ بھی رمضان کے اینڈ پہ آئے گی بہت شکریہ اسلام علیکم ٹھیکم